اس سیگمنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ابنامل بیہیوئر ہوتا کیوں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں یہ مت سمجھیں کہ میں پورے پورے سائیکلاجیکل ڈیسالڈرز اس میں کور کر دوں گی لیکن ایک جنرل اوورویو دوں گی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں ابنامل بیہیوئر کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ بائیلاجیکل ریزنز ہیں یا قاضیز ہیں بائیلاجیکل قاضیز کے اندر بھی نمبر اف قاضیز ہیں جنیٹک فیکٹرز جنیٹک مین جو ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ سے بچوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو جنیٹک فیکٹرز کہتے ہیں اور اس میں کروموسومل بھی ہو سکتے ہیں اس میں جینز کی امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہے کروموسومل اور جنیٹک فیکٹرز وہاں پہ زیادہ پرانونس ہوتے ہیں جہاں پہ کلوز قزن میریجز ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کی جو ریسیسیو جینز ہیں وہ ان کو موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنے کا وہ مینیفیسٹیشن کی ہو جاتی ہے ان سرٹن ڈیسورڈرز اور ابھی تک کچھ ایسے ڈیسورڈرز بھی ہیں جن کی جینز بھی ایڈنٹیفائی ہو چکی ہیں اور جیسے فر اگزامپل انٹیلیکچول ڈیسیبیلیٹی جیسے منٹل ڈیٹرڈیشن بھی کہتے ہیں اس میں بھی کافی امپلیکیشن ہے جنیٹک ڈیسورڈرز کی جنیٹک فیکٹرز کی سیمیلر ڈیسورڈرز اور ہر ایک میں اب ریسرچ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جنیٹک فیکٹرز امپلیکیٹڈ ہیں سیکنڈ جو میجر بائیلاجکل فیکٹر ہے بائیو کیمیکل ایم بیلنس بیدن دا باڈی اور بیدن برین کیسے آپ کی جو جسم کے اندر آپ کے انڈوکرین گلینڈز ہیں ان کی کچھ ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے بھی سائیکلاجکل جسٹربنس انڈویجول میں ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو جو برین ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک آرگن ہے جس کی وجہ سے آپ کے سائیکلاجکل فنکشنگ بہت زیادہ ایفیکٹ ہو سکتی ہے اور نروے سسٹم جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا ایک طرح کا سینٹرل پروسسنگ یونٹ ہے آپ کے باڈی کا اگر وہاں پہ دسٹربنس ہو جائے تو سارا باڈی اور سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے آپ نروے سسٹم کے اندر دو دراغی چینجز ہو سکتی ہیں سٹرکچرل چینجز ہو سکتی ہیں اور فنکشنل چینجز ہو سکتی ہیں بعض دفعہ نیرو نیرو ٹرانس میٹرز جو کہ برین کے اندر ہوتے ہیں ان کی ان کا ایم بیلنس ہو جاتا ہے نیرو ٹرانس میٹرز اور نیرو کیمیکلز ویدن دا برین اور ان کے اندر اگر ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو ڈیفرنٹ قسم کے ڈیش آرڈرز ہو جاتا ہیں سیمیلرلی آپ کی کچھ سٹرکچرل چینجز بھی ہو سکتی ہیں ایج ریلیٹڈ سٹرکچرل چینجز ہو سکتی ہیں یا اگر ہیڈ انجری سٹروک نیرو لاجیکل اس طرح کی جو اگر سر کو چھوٹ لگ جائے یا آپ کی جس کو فالچ کہتے ہیں وہ ہو جائے تو برین کی ڈیس فنکشننگ کے بعد بھی سائیکلالجیکل ڈیس آرڈرز دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ تین میجر کلسٹر ہیں جو کہ بائیلاجیکل فیکٹرز میں یا بائیلاجیکل کازیز کے اندر کنسیڈر ہوں گے سیکنڈ کلسٹر آر سائیکلالجیکل کازیز اور سائیکلالجیکل کازیز کے اندر بھی بہت سے سائیکلالجیکل فیکٹرز ایڈنٹیفائے ہوئے ہیں سائیکو انیلٹیکل تھیوری فرائیڈ کے مطابق ہم آگے جا کے تھیوریز اور پرسنیلٹی پڑھیں گے جس میں ہمیں زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ دیفنس میکنیزمز جو کہ انٹرا سائیکک کانفلکٹ ہوتا ہے بائیلاجیکل انسٹرنکٹس میں اور آپ کرنا کچھ گریٹیفیکیشن آف یور نیڈز ہوتی ہے آپ فوری طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ سوشلی ایکسپٹنس نہیں آتی تو آپ کے اندر ایک فرسٹریشن یا فوری طور پہ آپ کو وہ نیڈ پولفیل نہیں ہوتی تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور سائیکلالجیکل دسٹربنس جو ہے وہ ایک ڈسورڈر کی شکل اختیار کر سکتی ہے سیکنڈ is لرنڈ ریسپونسز ابھی ہم نے بات کی کہ جنیٹک ماں باپ کا جو بھییوئر ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ہو سکتا ہے پاسیبیلٹی ہے in the child جنیٹکلی بٹ اردہ سیم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لرنڈ ریسپونسز ہوں اس لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے رول آؤٹ دونوں کو کریں کہ بعض دفعہ بچے ماں باپ کے بھییوئر کو اگر ماں باپ انکشیس ہے تو بچے انکشیس ہونا سیکھ لیتے ہیں اگر ماں باپ کا موڈ بڑا گلومی ہے مین کے بڑا وہ پریشان ہو جاتے ہیں جلدی یا بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں تو بچے بھی ان کو فالو کرتے ہیں تو کچھ ایسے ریسپونسز ہوتے ہیں جن کو ہم لرنڈ ریسپونسز کہتے ہیں کہ بچپن میں جس طرح سے ماں باپ نے یا ایکسٹرنل ایجنٹس نے let's say society ہے parents and teachers ہیں رشتہ دار ہیں آپ کے ساتھ سکول پڑھنے والے آپ کے دوست ہیں دوست احباب ہیں آپ ان کے کچھ اگر موڈل کے طور پر سمجھتے ہیں اور ان کے بیہیوئر کو کپی کرتے ہیں تو ان کو ہم لرنڈ ریسپونسز کہتے ہیں وہ بھی آپ کی پیتھولوجی کی وجہ بن سکتے ہیں وہ بھی آپ کے نومل بیہیوئر کی وجہ بن سکتے ہیں تھرڈ ہے negative irrational cognitions کہ آپ کا سوچنے کا انداز ہی negative ہے اب بہت زیادہ pessimistic ہیں آپ ہر چیز کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے ایک منفی چیز لے آتے ہیں اور آپ کے دماغ میں irrational سوچیں آتی ہیں جن کی کوئی basically کوئی foundation نہیں ہے یا وہ exist نہیں کرتی ہیں لیکن آپ سوچنے کا انداز آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایک psychological disorder کی طرف لے جا سکتے ہیں then social cultural factors ہیں آپ کی society آپ کی گھر کا ماحول آپ کے اردگرد کے روئیے آپ کو کس طرح سے آپ کے behavior کو لیا جا رہا ہے آپ کو over critical روئیے ہیں اردگرد آپ کے یا آپ کے social cultural context کے اندر ایسی چیزیں ہیں like poverty ہے اور آپ کی frustration بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے اندر آپ کی needs fulfilled نہیں ہو رہی ہوتی ہیں basic needs نہیں fulfilled ہو رہی ہوتی ہیں یا society بہت زیادہ stringent ہے آپ کی اوپر بہت زیادہ control کرنے کی کوشش کرتی ہے تو there are so many factors اگر آپ دیکھیں تو جس طرح abnormal behavior بہت complex ہے اسی طرح سے اس کی causes بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان میں causes کی وجہ میرے خیال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جن جن چمٹ گیا یا کسی سایہ ہو گیا یا کسی کی نظر لگ گئی خیر جنوں کی existence میں نہیں اسے refute نہیں کرتی لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو بائی لاجکلی یا سائکلاجکل رول آٹ ضرور کریں مطلب اس چیز کو بعض دفعہ بائی لاجکل خودانہ ہستہ brain tumor ہوتا ہے جس کی وجہ سے سائکلاجکل condition بن جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو convergent disorder ہے یا hysteria ہے اور اس طرف نظری دھیان ہی نہیں جاتا تو اس لئے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ organic reasons یا بائی لاجکل reasons کو rule out کریں تاکہ بائی لاجکل realize کریں کہ یہ کسی بھی psychotherapy corresponding یا medicine corresponding تو بائی لاجکل بیماری بڑھ چکی ہو سکتی ہے اس لئے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ شروع میں ہی آپ کو understanding ہو کہ psychological disorders جو ہیں ان کی multiple reasons ہیں اور ان multiple reasons کو rule out کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہمیں صرف one sided dimension میں یا one side میں نہیں چل بلکہ ہم نے multiple طریقوں سے دیکھ نا ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے تاکہ بروقت اس کا علاج ہو سکے اور اس condition کو ہم handle کر سکیں